بسم اللہ الرحمن الرحیم مل قارعہ وہ کھڑ کھڑانے والی وہ کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی قرعہ کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لئے کسی نے سنا نہیں ہے مار رہا ہے قرعہ قرعہ یہ ہے جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ اس پوری دنیا کو کھڑ کھڑ آئے گی مل قارعہ مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس جس نے انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھنے ہوئے وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْلِ الْمَنفوش اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یعون ہو دھنکی ہوئی فَأَمَّا مَنْسَقُلَكْ مَوَازِنُهُ تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے اصل میں دو شکلیں ہیں نیزان کی ایک نیزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے تو دو رائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مرادی ہے کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں تو اس کی جو موضوع ہیں نیکیوں کے موازین وہ اگر بھاری ہے ایک میار ہوگا اور میار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویڈیول اگر اس کے اپنے شاکلہ اس کے اپنے جینز اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے ان سب کی رعائت کرنے کے باوجود ایک مطلوع مقدار تک نیکی کا ان سے نکل آیا فَأَمَّا مَنْ سَكُلَكْ مَوَازِنُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لئے رضا ہی رضا ہے راضی رہے گا ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی خُن رہی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہلکے ہوئے فَأَمَّهُ حَاوِيَةُ اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا وَمَا عَدْرَا کا مَاہِيَةُ اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے دیکھتی ہوئی